جی اچھا ہوگئے جی پہنے چھے تک ختم ہو جائیں گے اگلا قرآن علیہ بھائی اسلام میں جوانی اور جوانی کی عبادت کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے بہت اہمیت ہے پہلے تو قرآن میں ہے نا لن تنالو برہ حتی تنفقو مما تحبون سورہ النساء میں پارہ نمبر چار کی پہلی آیت ہے تم کبھی بھی نیکی کا آلہ ترین درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دو تو انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز کی جوانی ہے درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری کیوں کہا گیا ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی یہ مشکات میں آپ کو کتاب المساجد میں مل جائے گا سیون زیرو ون نمبر حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جزاک علیہ بھئی نیکس قویسٹن ہے زندگی میں ہر طرف سے ناکامی نظر آ رہی ہو تو ایسی حالت میں انسان کیا کرے جب انسان کو ہر جگہ ناکامی ناکامی نظر آ رہی ہو نا تو اس شخص کا تصور انسان ذہن میں لے کر آئے جس نے ناکامیوں کے بعد کامیابی حاصل کی ہو اور ایسے اعلیٰ درجہ کی کامیابی کہ ویسی کامیابی کسی نے نہ حاصل کی ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساتھ ہے دیکھیں نا تیرہ سال تک تکلیفیں اٹھائیں بچیوں کو طلاق ہوئی آپ پہ وہ جنیاں پھینکی گئیں ہمیں تو عشر شیر بھی نہیں کریں اور صبر کریں اور وقت سب سے بڑا مرہم ہے fit in the system جو آپ کو اللہ نے حلاتو واقعات دیئے اس میں بیس پرفارم کرنے کی کوشش کریں آپ غم کھانا شروع کریں گے اس کا کوئی انڈ نہیں ہے میں اپنی پرسنل لائف میں کتنی ٹریجیڈیز ہیں جو میں آن کیمرہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا میری لائٹ میں لیکن میرا دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا میرا ایٹیچوڈ وہ تو کہیں بھی شو نہیں کرتا وہ سمجھتے ہیں شاید دنیا کے ساب سے سکھی بندہ یہی ہوگا اس لیے کہ جو مجھے اللہ نے حلاتو واقعات دیئے نا میں نے اس میں بیسٹ پرفارم کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میری ڈیسٹنی اللہ نے یہی مقرر کی تھی اس میں جو حلاتو واقعات کے اندر میں جو بہتر کر سکتا ہوں محمق کروں اگر آپ دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیں گے ساسے کمتری کا شکار ہو جائیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو یوں تمہارے دل کے اندر قناعت پیدا ہوگی تم اللہ کا شکر ادا کروگے اوپر والوں کو نہ دیکھو مسئلہ 51 میں میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں تو نبیر اسلام کو آپ دیکھیں دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے تو تین تین چار چار مہینے چولا نہیں جلتا تھا تو آپ نے زندگی گزاری ہے زیادہ تر لوگ جو پرشانییں کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی پرشانی معاش کی ہوتی ہے یا کوئی بے اولاد ہوتا ہے تو یا نبیر اسلام کی تو ساری بیوییں بے اولاد تھی سوائے سیدہ ختیجہ کے یا ایک باریہ کبتیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے کئی پیغمبر ہیں بے اولاد ہیں تو یہ ایک فیکٹر ہے اس کی بنسبت وہ یہ سوچے کہ اگر میری اولاد ہوتی نافرمان ہوتی الٹا میرے لیے وبال بنی ہوتی مجھے اس کے بھی دوزخ میں جانے کا غام ہوتا نور اسلام کا بیٹا دوزخ میں تو آپ مشاہ چیزوں کے نا آپٹیمسٹک رہے اور باقیوں کے معاملات میں پیسیمسٹکلی چیزوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں تو بہت بہتر ہوں اور آپ دیکھیں آپ جب اپنے آپ کو دیکھیں گے آپ کو روڑوں نہیں عربوں سے بہتر ہوں گے عربوں سے بہتر ایک مسلمان تو ہے نا دنیا میں عربوں لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے یار میں کہتا ہر مسلمان عربوں سے بہتر ہے بلینز آف پیپل سے بہتر ہے اے عرب سعودی عرب والا نہیں ہے دوئے عرب ہے تو ان والی عربوں سے بھی بہتر ہوں گے کئی لوگ کہتے ہیں جنہوں کو جی بندہ مکہ رہنے ہیں ساری نمازہ ہوتھے پڑھ دیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے جو ایک نماز حرم میں پڑھ کے دس ہزار نمازوں کا سواب لیا اور ایک پاکستان کی گرمی میں رزق حلال کمانے والا مزدور سڑک کے کنارے وضو کر کے بغیر جماعت کے کیولہ روخ نماز ادا کرتا ہے اس کی ایک نماز ہو سکتا ہے اس کی بیشیوں نمازوں سے وزنی ہو کیونکہ کیامل دن نیکیاں تولی جائیں گی گینی نہیں جائیں گی کہ یہ دس ہزار نمازوں کا سواب ہے اس کی ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہو سکتی ہے تولنے میں کہ اس کو اللہ نے جو گیون سرکمسٹانسز دیئے تھے اس میں بیسٹ پرفارم کیسے کر سکتا تھا جس طرح میں آج کل کہتا ہوں کہ آج کل ہمیں اللہ نے بیسٹ سرکمسٹانسز دیئے ہیں دعوت و تبلیغ کے ہمیں کسی سے پتھر نہیں کھانا پڑتا چھپ کر کے ویڈیو چڑھائیں ویڈیو شیئر کرائیں ٹھیک ہو گیا گھر بیٹھے ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے آپ ایمیز کے جواب دیں ایک دین کا مسئلہ کسی کو بتانا ساٹھ سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے یہ روایتوں کے اندر آتا ہے نا روایتیں تو چھوڑ دیں میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اگر کسی کے مسئلہ بتانے سے ایک بندہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے تو میں کہتا ہوں عربو سال کی عبادت سے بہتر ہے نبی الاسلام کے ایک امتی کو گمرائی سے بچا کے آپ نیکی کی طرف لیں اور اللہ کے ایک نراز شدہ بندے کو اللہ سے ملا دیں میں تو کہا تم پوری زندگی کی کسی کی نمازیں لے لی جائیں یہ نیکی اس پہ وزنی ہے جزاکم اللہ آخری قویسن ہے پاک اور ناپاک کپڑے کٹھے دھو دیے جائیں تو انہیں پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر کٹھے دھو دیے ہیں ایک دفعہ تو اس کے بعد آپ یہ کریں کہ ٹب میں پانی لیں اس کے بعد ٹوٹی کھولیں اور جب ٹب آور فلو ہونا شروع ہو جائیں ٹوٹی بند نہ کریں پانی آور فلو ہوتا رہیں ایک ایک کر کے اس میں کپڑا ڈبوتے جائیں اور نکال کے دوسری جگہ رکھتے جائیں وہ بہتبہ پانی شمار ہوگا دریا کی طرح وہ ساتھ ست گندگی اس کی نکلتی جائیں گی تو وہ اینڈ پہ ہی پاک کرنے چاہیے گھر میں یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کپڑے کٹھے ہی دھویں اس کے بعد اینڈ پہ ایک بار نتھار لیں چلتے ہوئے پانی کیا ٹھیک ہو گیا مکمل ہو گیا باقی سوالات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موزے گولت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین دوسرے بھائی